السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقریباً تین چار دن ہو گئے ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹس کو قرآن کی کلاس نہیں ملی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں تھوڑا سا مشہول زیادہ تھا اور دوسری بات یہ کہ میرے گلے میں زکام نزلی کی وجہ سے کافی پرابلم ہیں جس کی وجہ سے بلنا وڑا دشوار ہو رہا ہے تو اسی لیے بس یہ قرآن کی کلاس آپ لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے کالز اٹینڈ کر کے آپ لوگوں کے میسج اور آپ لوگوں کے میل پڑھ کے کہ لندن سے کوئی کال کر رہا ہے کہ مفتی صاحب میں نے آپ سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے کوئی دبائی سے کال کر رہا ہے کوئی سعودی میں رہ رہا ہے تو وہ مجھے کال کر کے بول رہا ہے مفتی صاحب میں نے آپ سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے کوئی ڈاکٹرز ہیں مارے اور فوج کے رہے ہیں فوج میں جو بڑے بڑے کرنل ہیں ان کے بھی کالز میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے آپ سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اللہ تعالی دین کا کام لے رہا ہے گاؤں دیاز سے لوگوں کے کال آتے ہیں کہ ہم گاؤں سے بول رہے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں تھا ہم نے آپ سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے تو انشاءاللہ قرآن کی کلاس آپ لوگوں کو کل سے انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ ملے گی دعا کیجئے گا یہ جو گلی کی پرابلم چل رہی ہے کہ میں ایک منٹ بھی اگر بول رہا ہوں تو بس دکھن شروع ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے دعاوں کی گزارش ہے اور میں نے جو ہماری سوسائیٹی ہے ایم قاسمی ویلفیر سوسائیٹی اس کے تحت دو کاموں کا ارادہ کیا ہے ایک تو جو بالکل مین روڈ ہے جو مین ہائیوے ہے یہاں جو ہے نا جو چورہہ پڑتا ہے ہمارے شہر کا مین وہاں میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک پانی کی ٹنکی بنوانے کا میرا ارادہ ہے اور وہ پانی کی ٹنکی جو ہے نا کافی بڑی ہوگی جس میں ہمیشہ تھنڈا پانی گرمیوں میں لوگوں کو ملے گا اور اس کا تقریباً خرشہ بھی بہت زیادہ ہے وہ میں نے سوچا ہے پورا پلان تیار کیا ہے پانی کا ایک بڑا ٹنک بنوانے کا جس سے چوبیسو گھنٹے لوگوں کو گرمیوں میں ٹھنڈا پانی ملے اور میں نے اس کا نام بھی تجویز کیا ہے کہ پہلے میں اس کے اوبر ایک حدیث لکھ فاؤں گا پھر اس حدیث کے بعد اس کو حضور علیہ السلام کی طرف منصوب بھی کروں گا تاکہ گزرنے والے چونکہ وہ ایک ہائیوے ہے بس کار اور وہ پورا روڈ جو ہے نا وہ دہلی اور لکنوں کی طرف جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے تو یہ میرا ارادہ ہے دوسرا جو ارادہ ہے وہ یہ کہ کپڑا بینک کھانا بینک اور بکس بینک کہ اگر آپ کے پاس زیادہ کپڑے ہیں تو آپ اس میں رکھ جائیں زیادہ کھانا ہے تو آپ اس میں رکھ جائیں اگر آپ بچوں کی پڑھائی کے لیے ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ سامان دینا چاہتے ہیں تو وہ اس میں رکھ جائیں یہ بھی میرا ایک بینک ٹائپ سا ہوگا جس میں لوگ آئیں گے اور کوئی بھی کوئی چیز اس میں رکھ جائے گا جو ضرورت مند ہوگا وہ اس سے لے جائے گا تو یہ دو پروجیکٹ ایسے ہیں جن پر کام چل رہے ہیں اور تیسرا جو ضروری کام ہے وہ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے مدرسے کے لیے اور اسکول کے لیے جس میں بچے مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر لیں اس کے لیے ایک بہت بڑی جگہ لینے کا تقریبا ارادہ بن چکا ہے جگہ بھی دیکھ لی گئی ہے تو یہ کچھ کام چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کلپس نہیں مل پاتی ہیں انشاءاللہ جب تک سانس ہے کلپ آپ کو ملے گی اب انشاءاللہ کل سے ملنا شروع ہو جائے گی اپ ڈیٹ میں دیتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگ مجھ سے جڑے رہے ہیں میں آپ سے جڑا رہا ہوں دوری پیدا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بس یہی کچھ باتیں تھیں میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لی جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ